موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میں پیکے سوی جنرمن اس وقت میں موجود ہوں او ڈیو موٹرز لاہور میں اور ان کی پہلے بھی ایک سیریز آپ دیکھ چکے ہیں کافی سارے موٹسائیکل سے جو ہم نے آپ کو دکھائے تھے آج فریس ٹاک کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہیں او ڈیو موٹرز سے اور آپ کو تمام ٹاک کی تفصیل بتائیں گے لیکن کچھ سرپرائزز بھی ہیں کافی سارے ایسے بائک ہیں جو آج سے پہلے آپ لوگوں نے اس سینل پر نہیں دیکھے ہوں گے تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر ابھی تک آپ نے بائک میں پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئیو دو ایٹ تاکہ اسی کسیم کی انٹرسنگ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں ملتے ہیں عمر بھائی سے ساری عمر صاحب ہمارے پاس اسلام علیکو عمر بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ یہاں بھی دو عمر ہیں عشا عمر بھائی پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ڈیفرنٹ ہے پچھلے سٹاک سے اس سٹاک میں ڈیفرنٹ ایک تو پرائیسیس ڈیفرنٹ ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ موڈرز ہمارے پاس ابھی نئے لانچ ہوئے تھے چائنا کے اندر اچھا اس میں سے کچھ موڈرز ابھی انٹیوز کروائے ہیں تو اس میں کچھ موڈرز میں کلر سکیمیگ نہیں آئی ہے کچھ موڈرز نہیں آئی ہے تو اس کے حوالے سب آپ کو بڑیف کرتے ہیں یہ پہلا ہمیں دکھائیے گا فائر فینگ یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں اس سے پہلے ٹوئنٹی ون کے اندر ایک موڈر آیا تھا دکاتی کے نام سے پہلوین ڈبل ون ڈبل لائن کے رپلیکا کے نام سے تو یہ اسی کی اپڈیٹ بڑیئن ہے لیکن یہ جیٹی ایڈیشن ہے اس کے اندر کافی چینجز اس موڈل میں کی گئی ہیں اور کافی اس کو اپڈیٹ اس کو کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا گائز میں ان کی بات کاٹ رہو اب ہوگا یہ کہ سارے جو بائک ہیں بریفلی ہم آپ کو دکھائیں گے کمپلیٹ ریویوز آپ کو دیکھنے کو دیفنیٹلی آئیسولیٹیڈ دیڈکیٹیڈ ریویوز ہر بائک کے بارے میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے کہ سب سے پہلے کس بائک آپ ریویو دیکھنا چاہیں گے تو وہ لسٹ بنا لیں آپ سب سے پہلے جس بائک کا دیکھنا چاہیں گے وہ ہمیں بتا دیجئے گا جی عمر بھائی اس کی پرائیس آپ بتا رہے تھے پرائیس اس کی باب کو بات رہے ہیں سوڑا سا بتاتے ہیں پہلے سوڑا سا اس کی میں میں میجر فیکٹرز کو بتا دوں کہ یہ جو بائک ہے یہ 400 سیسی ہے اور ڈوال سلنڈر ہے واتر پول ہے ای 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 فائی ہے اپسائن ڈون شوکس ہے ایلومنیون سوئنگ آم کے ساتھ ہے ایلومنیون سوڑا سا ہے اس کے اندر اس کا ہے اور اگر پرائیس کی بات کری رہے ہیں تو یہ بائک جو سا ہے 9.95 اس کی آسکنگ پرائیس ہے یہ 22 اور 23 موڈل ہے جو ابھی دکاتی کا بھی یہ نیولی لانچ اس کو ہم نے کی ہے اس کے لئے کافی آپشنز اس کے اندر آپ کو ملیں گے نو لاکھ پچارنے ہزار پر اس کی آسکنگ پرائیس ہے اس میں دوسرا کلر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کلر چارچز بہت ہیں اس میں تیسرا کلر یہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آگے بڑھتے ہیں آر وان ایم کے بارے یہ آر وان ایم کا یہ ہے یہ نیا کلر آیا ہے یہ کلر سکین جو سا ہے بالکل اوریجنل کی طرح کی کلر سکینگ ہے اور یہ بھی 400 سی سی ہے ڈوال سلنڈر ہے اور وارٹر کول ہے ای 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 فائی بھی ہے اپسائن ڈان شوکس ایلومنیون سنگ آم کے ساتھ یہ بھی ٹوپ آف دا لائن ہے اور اس کی جو پرائس جو اسکین کر رہے ہیں وہ 965 کر رہے ہیں نو لاکھ پینسٹ ہزار نو لاکھ پینسٹ ہزار اس کی اسکین پرائس ہے چھیکو پاکی کلر آپشن اس کے اندر ایک یہ بلو سلور بلیک اسنا کلر آپشن یہ بڑا ڈیفرنٹ کلر ہے محرون سا کلر یہ کلر آپشن بھی اس کے اندر ہے اس کے بعد بلیک میں آجاتا ہے یہ تین اس کے اندر یہ کلر آپشن ہمارے پاس ہے ایک اس کے اندر بلو سلور بھی ہے وہ اس وقت سٹوک میں نہیں ہوا لگا بھا اس کے اندر بلو سلور بھی آپشن ہزار 965 ہزار اس کی اسکین پرائس ہے چھیک ہوگا اور یہ بھی آرون کا یہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی موڈرز ہیں اس مردوہ جو انٹرڈوز کروائے ہیں انس کے اندر جو انسا ہے بائے ڈیفالٹ انسٹال کیا ہے وہ کریش گارڈ اس کے اندر انسٹالڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہوگا یہ بھی کچھ میں انسٹال کرنے والا ہے اور کچھ میں بھی انسٹال اب یہ بھی ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایکسرا کسٹمر کو لینے کے بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے نہیں پیمنٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ پرائس کے اندر ہی انکلوڈی ہے ساری چیزیں ویری نائس اب یہ بڑا خوبصورت قسم کا موڈر سائٹ لے یہ کعوہ ساکی زیون تھاؤزنڈ کا ریپلیکہ ہے یہ بھی 400 cc ڈول سرینڈر واترکول کے اندر ہے اور اس کے اندر اس کی بھی کریش گار وغیرہ اور یہ بڑی کاری کا کاری سکیمیگ کے ساتھ آیا ہے اور اس کی جو ہم پرائس آسکنگ کر رہی ہیں وہ بھی 965 کر رہی ہیں نو لاک پینسٹ آزار نو لاک پینسٹ آزار اچھا یہ مجھے ان سارے بائک سے یہ ڈیفرنٹ اور اچھا ہے اس وائے سے لگتا ہے یہ سکریٹ آپ اسے نیکیڈ بائک کے سکتے ہیں تو اس میں فیرنگز ہو رہا ہے اتنی زیادہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تو جو نیکیڈ بائک کے شوکنگ ہیں میری طرح ان کے لیے یہ بہت اگر آپ نے لینا ہے تو یہ it can be a good option بکاوز میں نے Z1000RR بھی چلایا ہے وہ ایک ہزار سی سی انجن ہے اور لٹرلی آپ لوگ انجن کے اوپر ہی بیٹھے ہو یہ دیکھیں چھوٹا سا بائک ہے یہ وہ کسی طرح بھی اب یہ روان ایم کے مقابلے میں دیکھیں چھوٹا سا لگتا ہے تو power to weight ratio بڑے مزے کی ہو جاتی ہے تو بہت outstanding ایک مشین ہے یہ original بھی اور یہ والی بھی جس وقت ہم آپ کو اس کا dedicated review دکھائیں گے sound checks وغیرہ بھی آپ کو اسی میں دیکھنے کو ملتیں گی اور اس میں مزے کی بات یہ کہ یہ dual cylinder تو ہے لیکن dual SC project exhaust کے ساتھ بھی آتا ہے دونوں طرف آپ کو SC project exhaust دیکھنے کو مل جاتے ہیں جی next کون سبائیتا ہے اس کے بعد یہ BMW S1000RR کا ریپلیکہ ہے 400 cc dual cylinder water cool یہ carburetor base کے اندر ہے اور یہ model جونسے اس کے اندر color seaming یہ red میں ہے اور ایک white color کے اندر مارے پاس available ہے اور price پاس 9,25,000 اس کی asking price 9,25,000 یہ 9,25,000 یہ carburetor base ہے EFI نہیں ہے چھوٹا اس سے پہلے آپ کو جتنے سارے بائکس دکھائیں وہ سارے EFI بائکس چھوٹا اس کے بعد آگے کابا سا کی نینجا آیاتا ہے یہ 400 cc dual standard water cool ہے اور اس کے اندر بھی digital meter لگا ہے اور اس کی جو price ہم asking کر دہے ہیں وہ 8,25,000 اس کی ہم asking کر دہے ہیں carburetor base ہے لیکن water cool 400 cc ہے چھوٹا ہے اور اس کے آگے اس کے دو variant ہیں 250 cc کے اندر ہے یہ used bike ہے یہ 2000 km چلاو ہے اور اس کی جو asking کر دہے ہیں وہ 450,000 کر رہے ہیں 4,50,000 اس کی price 250 cc ہے 2,000 چلاو 122 model ہی ہے پجاب registered ہے اس کے بعد آگے بائک آیاتی ہے یہ بلیک کلر کے اندر یہ brand نیو بائک ہے یہ 250 cc single cylinder کے اندر ہے اور اس کی ہم asking کر رہے ہیں وہ 6,000,000 ہے اور اس کے آگے پھر دوکاٹی کا موڈل آیا تھا gt ڈی 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 اس کے بعد یہ taken آیا تی ہم نے بھی فریش امپورٹ کی ہے اس کے اندر بھی 250 cc single سلنڈر کاربیٹر بیس کے اندر آتی ہے پیچھے ایک box اس کے اندر لگا بھی up signed on shocks کے اندر ہیں جو alloy rims اندر انسٹال کیے گئے ہیں اور یہ oil pool اس کا engine ہے اس کے پرائیس کر رہے ہیں وہ 7.85 سات لاکھ پچھاسی ہزار سات لاکھ پچھاسی ہزار میں نے دس ہزار سی ڈسکاؤن لے دیا تھا وہ ڈسکاؤن آپ کو دیں گے وہ اس کے سات پہ بیگ بھی اس کے سلنڈر کافی اچھی اس کے لگ پیچھے سے بھی ہے اندر تیل اگزاست ہے اس کے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکو اس کے بعد پھر یہ سکوٹیز کی طرف آجاتے ہیں تو سکوٹیز بیٹری ہے لیتھیا مائن اور اس کی جو پرائیم آسکن کہہ رہے ہیں وہ 190 ہے 1,90,000 اس کے وارنٹی مغیرہ ایک سال کی وارنٹی ہوتی ہے یہ جتی بھی چیزیں سب کی وارنٹی کے ساتھ ہیں سیئی وارنٹی کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے عوڈو جوپیٹر 100 سی سی یہ سکوٹر آگئے ہیں اور ان کی جو یہ 100 سی سی ہیں آٹومیٹک ہیں لیکن یہ فیول یعنی پٹرول کے اوپر چلنے والے سارے ہی ہیں اور ٹیوپلیس ٹائیر بغیرہ سارے آپشن اس کے اندر آپ کو ریویو میں بتا دیں گے تو اس کی جو پرائیس ہم آسکنگ کر رہے ہیں وہ 250 کیفی ریسر آگیا یہ کیفی ریسر سارے موڈیفائی کیفی ریسر ہے اس کی سوچ سوچ آپ کو ساؤن بھی درہ اس میں ویڈیو میں درہ چھک کروا دیتا ہوں تھراؤٹل ریسوانس سیکھ کریں اس کا الکہ ساتھ ہمارے پاس یہ 200 سیسی کے اندر یہ بائک آویلیبل ہے یہ پروپر موڈیفیکیشن کے ساتھ وہ فور لیک ہے اور اگر آپ ویڈور موڈیفیکیشن ٹائرز بغیرہ اور مفلر بغیرہ کی اس کے بغیر لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ اس طرح سے بھی آویلیبل ہے یہ 350 کا ہے 350 لیکن یہ 200 سیسی کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہائی سپیڈ آیاتی ہے ہائی سپیڈ انفینیٹی 150 اس کی جو پرائز ہم آسکن کہہ رہے ہیں وہ 3,15,000 اس کی ہم آسکن کہہ رہے ہیں 3,15,000 اس کے اندر کلر آپشن ریڈ بھی ہے وائٹ میں بھی ہے اور بلیک میں بھی مل جائے گا اور آرمی گرین کلر کے اندر بھی مل جائے اس کے بعد فریڈم 200 سیسی اس کے اندر آیاتا ہے اس کے اندر بھی لائی ریمز وغیرہ اور ساری آپشن اس کے اندر آرڈی ریویوز میں ڈسکلس ہوئی نہیں ہے اور پرائز اس کی جو ہے وہ فولڈ ایک ہے یہ 200 سیسی کے اندر آتے آر کولد آر کولد ہوتا ہے سنگل سیلنڈر آر کولد آر آمار بھائی اس کے بارے میں بتائی گئے جی یہ ہارلے ڈیویرس آئیرن ڈبل ڈبل ڈی 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 آر 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 اصل میں یہ آر شاید ہم نے ہارلے ڈیویرس سنڈ ویر آر مسل کا جب ہم نے ریویو کیا تھا تو ڈاکر صاحب بتا رہے تھے کہ اف کورس امریکن برینڈ ہے ہارلے تو امریکا میں کہا جاتا ہے کیونکہ اتنے لاؤٹ پائپس ہیں کہ دور سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہارلے آر سائٹ پہ ہو جاؤ گئی ہارن بجانے کی مجھے لگتا ہے کہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی جس سیکس لیٹر دینا تو ایک میل پیچھے اور ایک میل آگے لوگوں کو پتہ چل کام پھر وہ سنائیں گے آپ کہ آپ کی سوچ ہے تو لوگوں کو تنگ نہ کریں لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں ان کے معمولات میں آپ مداخلت نہ کریں ان پائپس کے ساتھ یہ ذمہ داری کا کام ہے تو مطلب ہائی ویس پہ محلوم ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہی چاہے یہ بائیک ہے کے اختیار میں ٹھیک ہے جی عمر بھائی اس کی مزید آپ کو چیز اس کی 400 cc اگر اگر ایف آئی وارٹر کول کے اگر اور اس کی جو پرائز ہم جو آسکنگ کر رہے ہیں وہ 975 اس کی پرائز آسکنگ کر رہے ہیں 9 لاک پچھتر آزار پہ اچھا یہ بیس کیلی کروزر بھی دیکھنے کو ملے ایڈوینچر بائیک بھی دیکھنے کو ملے ہر دفع میں کہتا ہوں this is my kind i like these kind of motorcycles less risk ہوتا ہے اور safety زیادہ ہوتی ہے اب دیکھیں میں بیٹھوں گا تو بڑا chill ہو کے ریلیکس ہو کے یہ میرے پاؤں کی پوزیشن دیکھا تو یہ fit قسم کی چیز ہے لانگ روٹس کے لیے تو میرے جیسے جو بڑے دماغ کے لوگ ہیں ان کی فیوریٹ چیز یہی ہے یا وہ لوگ جو لانگ روٹس پر ٹیویل کرنا چاہتے ہیں آف روڈنگ کے لیے بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایٹ یور اون ریس آپ لے کے جا سکتے ہیں سی آدھر وائز یہ ہے کہ یہ بائک لانگ روٹس کو انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ اس بائک اب جتنے بھی میں کٹیگری گنی بائک کی ان میں سے آپ کا فیوریٹ کون سا ہے یہ ہمیں ریپکا ہے 250 cc ہم نے امپورٹ کیا ہے اور یہ سینگر سلندر وارٹر پول کے اندر یہ ٹریل بائک آتی ہے اور اس اندر بھی کافی اچھے ٹائرز بگیرہ اور یہ اف روڈنگ کے لیے کافی اچھی بائک ہے اور اس کی جو پرائز آسکنگ کر رہے ہیں وہ بھی 785 اس کی پرائز آسکنگ کر رہے ہیں چھیک ہوگا کلر سکیم یہ ہی ہے کلر سکیم ہمارے پاس یہ ایک ہی ہے اپس یونٹس مل جائیں گے کلر سکیم یہ ہی ہے ٹھیک یہ تھا آج کا OW موٹرز کا ٹور امید ہے آپ کو یہ بائک شاندار قسم پسند آئے ہوں گے جو زیادہ پسند آئے جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا اس کو آپ بتائیے گا کہ پہلے اس بائک ریویو کرو ڈیفینیٹلی اس بائک ریویو آپ کو دیکھنے کو مرے گا عمر بائی جانے سے پہلے ہمیں ایڈیس وغیرہ سمجھا دیں کہ اگر کوئی لاہور میں رہتا ہے یا وزٹ کرتا ہے لاہور تو وہ کہاں پہ آئے لاہور کے ناہر شور روم بیس کرتا ہے وہ مین پیکو روڈ ٹاؤنشپ ماللٹون لنگ روڈ اس کے ساتھ ہی ہے ماللٹون لنگ روڈ فیمس تگھے اس کے ساتھ مین پیکو روڈ پنڈی سٹاپ اس کے اوپر یہ اوڈ اوڈ برانچ ہماری ساتھ لاہور کے اندر ہے باکی ڈیلیوری بغیرہ کے لیے آپ out of city سے ہو جہاں مرجی سے ہو تو آپ روپائی کو دیلیور کر دی جاتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگ confused ہوگے ہیں ایڈریس کے حوالے سے وہ description میں ویسی ہی لکھا ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے آپ پیسٹ کر دیں گ گوگل میپس پہ میپس آپ کو ڈیریکٹ یہاں پہ لے آئیں گے ویڈیو اگر تو پسند آئیے گف دیس ویڈیو بگ تامز اپ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام مالی